مسلم لکیل کے گھر پہ حملہ کیا ہے کوفا میں منظر کشی ہو رہی ہے اللہ اکبر جب مسلم لکیل نے کوفا کی ایک عورت پہ گھر میں بنا لیا اس کا منظر پیش کر رہا ہوں شہر کوفا سے ہر سال یہ منظر کشی ہوتی ہے سر پہ ماتم کر کے کہے واہ حسیدہ ایوائی اپنے رسول اللہ واہ مسلم لکیلہ یا حسید منظر کشی دیکھیں مسجد کوفا سے مسلم لکیل کی شہادت کا منظر مسجد کوفا سے اللہ اکبر منظر کشی پیش ہو رہی ہے کوفا شہر میں آپ دو رکعہ نماز پڑھنے کی اجازت مانتے ہیں موسیقی 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 اللہ حسید اللہ حسید رہادت کا مند کرو موسیقی آپ نے آخری حاجت طلب کی مجھے دو رکعہ نماز پڑھنے دیں اور ایک خط لکھنے دیں میں خط لکھنا چاہتا ہوں پھر وہ قاسد لے کے گیا تاموالاو سین کے پاس زندگی میں پہلی بار آپ کو یہ منظر کوئی دکھا رہا ہے اس کو دفع آگے ضرور شیئر کیجئے گا موسیقی دارالہمارہ سے آپ کو سر کلم کر کے پھیکا گیا یا حسین کہا جاتا ہے عید پر بچوں نے آپ کے لاشے کے ساتھ اللہ اکبر کس طرح خیلہ کی کفہ کی گھلیوں میں گسیٹ کے رہے آپ کو آپ کے لاشے کو موسیقا موسیقا ملان کہہ رہا ہے کیوں رو رہے ہو تمہیں مسلم لکی کیوں رو رہے وہ ہنس رہے ہیں کہہ رہے میں اپنے لیے نہیں رو رہا میں اپنے حسین کے لیے رو رہا جو اہلو آیال کے ذات کو فاہ رہا ہے میں اس بائی کے لیے رو رہا ہوں جو اپنی بینوں کے ساتھ گھر بلا رہا ہے یا حسین اس بائی کے لیے رو رہا ہوں جو اپنے حسین کے لیے رو رہا ہوں جو اپنے حسین کے لیے رو رہا ہوں ایسا منظر شاہد ہی کوئی آپ کو دکھا ہے میرے مولا نے مجھ پہ کرم کیا کہ سارے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں جو جو عراق میں ہوتا ہے یہی وہ کوفہ ہے جہاں پر مسلم لکیل کے ساتھ دارالعمارہ سے آپ کا سر کلم کر کے شہید کیا گیا بائی کے لیے رو رہا ہے موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین صفیر امام حسین السلام مسلم نکل کی شہادت کے مناظر آپ کو لائف دکھانے کے کوشش کر رہا ہوں میں اللہ اکبر صفیر امام حسین مسلم نکل کی شہادت کے مناظر یہ منظر کا شپیشہ ہو رہی ہے کس طرح آپ کو تنہا چھوڑ دیا نماز پر یا حسین یا حسین یہ سامنے روزہ ہے امام حسین علیہ السلام کے صفیر کا جو کوفہ شہر میں یہاں پر تنہا رہ گیا نماز کے بعد یہی وہ ہر سال منظر ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں یہ منظر کا شیعہ آپ کو دکھا سکوں یہ لشکر ابن زیاد ہے خدا کی لانت ہو خوجی لشکر یزید کی اور ان کوفہ شہر میں تنہا صفیر امام حسین رہ گیا ہے قفہ شہر میں صفیر امام حسین کو کس طرح قتل کیا گیا کس طرح شہید کیا گیا یہ منظر آپ دیکھیں خون کے آسوں کے رونے جیسے ہیں ایک تنہا عاشمی خاندان کا صفیر امام حسین علیہ السلام امیر مسلم ناکیل کی یہ صفیر امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے یہی اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ کوفے والوں تم نے تو نولا خط لکھا تھا مولا حسین کو بلانے کے لیے ہم میری نسرت کے لیے کیوں نہیں آ رہے آپ نے نماز پڑھی اور دیکھا ایک شخص بھی پیشے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین یا حسین کائنات میں دوستیاں ایسی ہیں جنہوں نے پورا اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنی نسل پہ بھی پوری نسل کو قربان کر دیا فدا کر دیا مولا حسین پر ایک ام المصاحبی بھی زینب جن کے دو شہزادے عون محمد اور ایک سفیر مسلم عقیل جنہوں نے پوری نسل مولا حسین پہ قربان کر دیا کوئی نہیں ہے جو سفیر حسین کی مدد کرے وا حسینہ وا حسینہ دکھے اللہ مولا حسینہ مولے اللہ اکبر وہ منظر کشی دکھا رہا ہے مسلم نقیل سے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں آپ کے گھر میں کوئی پانی ہے تو مجھے تلا دیں وہ عورت جنہوں نے مسلم نقیل کو پانی پلایا تھا اس کی منظر کشی پیش کی گئی ہے سامنے گھر جاتی ہے اور اس کے لئے پانی لے کے آتی ہے مولای طوب ماہ من طوحہ حیلہ الفدا اتتت ہی وسکچہ من الماء وکان حزید اوہ تقیبت تا عبر حیلہ الفدا پانی پی رہے ہیں ابھی اے کوفے والوں تمہاری گہرت میں کہاں گئی مسلم نقیل یہاں پر ہے اور ان کو پانی کھلانے والا کوئی نہیں اپنے دروازے بند کرتی ہیں البیت کے لئے اے کوفے والوں تم نے مسلم نقیل کے ساتھ دھوکہ کیا ہے مسلم نقیل اپنا داروں کرواتے ہیں تو وہ پانی پلاتی ہے مسلم نقیل کے آخر منزج میں ہوتا ہے تو آپ مولا حسین کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں کہ حسین میں تو یہاں پر اکیلا ہوں مگر آپ بچوں کے ساتھ اس راستے پر آئے رہے ہیں اللہ آپ کی خیر کرے یا سید یا مولا یا با عبداللہ الحسین یہ سارا میں ترجمے کا سطح ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ منظر آپ کو صحیح طرح دکھا سکوں بٹا سکوں اپنا داروں کر رہا ہے مسلم لیکی نے اپنا داروں کروایا ہے کر پانی آپ نے پی لیا میرے مولا پانی پی لیا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ ہم کو پتا نہیں ہے کہ مسلم لیکی لہے اب اپنا تاروں کروایا ہے پھر دوبارہ آئی ہم کو عورت اور کہا میرے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہوئے چلے جو پانی پی لیا ہے تو پانی مانگے پانی ہوتے ہوئے کوئی نہ پلائے نہ رہائش دے ہم کو عورت آئی ہے میرے در سے چلے جاؤ کیوں بیٹھے ہو یا عبداللہ یا اللہ کے بندے تمہارے لئے جائز نہیں ہے دروازے پہ بیٹھے ہوگتا لے جاؤ اپنے گھر پہ آسو اپنے خاندانوالوں کے پاس چلے جاؤ کون ہے تم اپنے گھر چاہو مسلمہ کی کہتے کہ میں ایک پردیسی ہوں میرا خاندان ادھر میں یہ ہے یا حسین یا حسین یا حسین ملیٹ میری کون ہو تم میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہوگا جب تمہارا خاندام بھی در نہیں ہے اس شہر میں میں مسلم نکیل ہوں میں مولا حسین کا سبیر ہوں اوپی آلوں نے مجھے تنہا شوڑ دیا ہے بہرات ان کے پاؤں پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے رسول خدا کی اولاد مجھے ماب کرتے اے فاطمہ زہران مجھے ماب کر دو میں نے آپ کے بیٹے کی ساتھ گستاخی کی ہے اللہ اکبر اس کے بعد وہ عورت دعوت دیتی ہے اپنے گھر لے گے جاتی ہے مسلم نکیل جب ابن زیاد کی فوج کو پتا چلتا ہے اللہ اکبر وہ ان کے گھر پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا حسین یا حسین یہ ابن زیاد کی فوج ہے میں چاہتا تھا کہ خاموشی سے منظر دکھاؤں مگر کچھ ترجمہ کرنا واجب ہوتا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں تین ہزار درہ میرے اوپر انام رکھا ہوا ہے مسلم نکیل کہا ہے مجھے بتاؤ ابن زیاد کا فوجی دروازے پہ آتا ہے کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پر کوئی تمہارے پاس کوئی ہے کہا یہاں بیٹھا ہوا تھا اور چلا گیا یہ جو آپ سنتے ہیں اس عورت کا بیٹا تھک کے پہنچتا ہے اور ماں سے کہہ میں تھک گیا ہوں پورا دن مسلم نکیل کو ڈونٹا رہا ہوں بگر اس بچے کو پتہ نہیں ہوتا اس یزید کی فوج کا ہوتا ہے یہ مسلم نکیل ان کے گھر میں ہی ہے اب وہ سو جاتا ہے زمین پہ دیکھیں سویا ہوا ہے اس عورت کو دیکھتا ہے کمرے سے باہر آتی ہے پھر اندر جاتی ہے اس کی ماں پرین سے جا کے دیکھتا ہے کہ میری ماں اندر اور باہر کیوں آ رہی ہے اور جا رہی ہے کہہ رہا ہے مجھے نین نہیں آ رہی ہے تین ہزار درہم کا انام رخا ہے عبید ابن الزیاد نے خدا کی لعنت و ابن الزیاد پر فی حجران حجران دار حتی لا یرا ہو دلال و آفدت تبی ان نظر فی قدلت ہی حتی احسن لال انہا بیدالے اماں اماں تم بار بار کمرے سے آ رہی ہو جا رہی ہو کون ہے ادھر بار بار کیوں آ جا رہی ہو میرے پاس عورت ہے جو اندر ہے مسافرہ ہے ان کا میں خیال کرنے جا رہی ہے مجھے پیرے میں اندر چلا جاؤں گا کون ہے اندر مجھے بتاؤ تو وہ ماں کہتی ہے کوئی نہیں ہے تو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے میں قسم کھاتی ہوں کوئی نہیں ہے عورت ہے یہاں پر کہتے تجھے قسم خدا کی کہتے تجھے قسم دیتی ہوں کسی کو نہیں بتانا میرے گھر میں میمانے رسول خدا کا بیٹا ہے مسلم نقیم کہتے تجھے اچھا مسلم نقیم ہے پھر سو جاتا ہے پھر جا کے وہ بہانہ کر کے یہ باقی آ رہا ہے دیکھیں دوڑتا ہو آتا ہے اور یہ بلال آتا ہے ابن زیاد کو خبر دینے جا رہا ہے کہ امیر مسلم نقیل ہمارے گھر میں ہے اب لشکر یزید کو جمع کیا گیا ابن زیاد میں خدا کی لانت ہو کہ یہ بہت اچھی خبر تُو نے سنائی ہے تمہارے گھر میں پناہ لیا اس نے اب یہ اپنی فوج کو جمع کر رہا ہے اب یہ جا رہا ہے مسلم نقیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ کو جے اپنی مددنی ہے سکتا ہے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ کو جہود ہے خدمہ علیہ کروہ لائیم اطوارا جا رہا ہے باہتر jun اچھو را دار موحاب موسیقی موسیقی یا حسین یا حسین یا حسین صدیر ایمان حسین علیہ السلام کو جس عورت کے گھر میں آپ نے پناہ لی اس مرد تک اس گھر کو جلایا جائے یا حسین بات ہم جلدے کہ وہ احمد صلی اللہ بات ہم صلی اللہ بات ہم صلی اللہ مباردہ پیل میں تکرنے ایسی مصیبت آئی ہے ہم یعید پیسے کریں یا حسین بس ایتو قفا کا یہ منظر دیکھے مسلم لیکی اللہ اکبر مسلم لیکی سفر قول علیکل منظر کشید سوال قفا شباری سفیر امام حسین جنگ لڑ رئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر با حسین اس منظر کو دیکھ کے اس منظر کو یاد کریں کیا ہوا ہوگا مسلم لہکیل پر کس طرح کا منظر ہوگا آل رسول پر دیکھن بن عطیل 정لسع ریئر لکی يستiffs ابدے عطیل لکا الامان حتى جاؤه محضد من الاشعان لہا لکا الامان لکا الامان لوع صلاصن من موجب زمان ابن زیاد کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے تو بھی امان دی ہے ہم تمہیں ماریں گے نہیں یہاں سے گرفتار کریں گے فقط پانی کی شدت کی وجہ سے مسلم ناکیل نہیں اللہ اکبر میری لزیادی کریں والے ڛاکو !" ژاستور 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 اللہ اکبر پھرے گھڑے میں گرایا صفیر امام حسین کو زخمی کر کے اور پھر گرفتار کر لیا اللہ اکبر آپ کو اکھڑے میں گرا کے گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس آپ کو لے کر گئے ہیں قتل کرنے کے لئے اور مسجد کوفہ کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کیلے آپ کے بعد کوب کر چیز کون واہ حسینہ 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 موسیقی 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 لوگ اپنے زیاد کی فوج کو پتھر مار رہے ہیں موسیقی اپنے دو رکاب نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی یہاں پر موسیقی ٹھیک 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 ٹھ شہادت کی منظر کشید شہادت کی منظر کشید